اسلام علیکم آج میں آپ کو مٹن کے ایلٹی میٹ چپلی کباب بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ مٹن کے ایلٹی میٹ چپلی کباب بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں میں نے لیا ہے مٹن کا کھیما لیا ہے ایک کھلو اس کو میں نے باریک چاپ کروایا ہے اس کو موٹا موٹا نہیں چاپ کروایا گا اس کو باریک پیسا ہے ایک میں نے بڑی سائز کی پیاس کو باریک چاپ کر لیا ہے فائن چاپ اس کو موٹا موٹا نہیں کرنا اس کو بھی باریک کرنا ہے ہاف کپ میں نے لیا ہے اس میں مکعی کا آٹا اوریجنل ریسپی میں یہ مکعی کا آٹا ڈالتا ہے اگر مکعی کا آٹا نہ ہو تو آپ اس کی جگہ 4 ٹیبل سپون بیسن ڈال سکتے ہیں بھون کر ہاف کپ ہمیں گھی چاہیے ہوگا آئل میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو ہم باہر جا کے کھاتے ہیں وہ گھی کے ٹیسٹ میں بنتی ہے اسی وجہ سے اس کو بہت مزیداز کا فلیور آتا ہے دو ہمیں انڈے چاہیے ہوگے دو ٹیبل سپون فریش پیساوہ لسن ادھر چاہیے ہوگا ایک میں نے بڑی سائز کے ٹیمارٹر کو لے لیا ہے اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ہے لیکن اس کے بیج نکال دینے ہیں کیونکہ بیج میں پانی بہت ہوتا ہے اس لیے اس کے بیج نکال کے اس کو چاپ کر لیا ہے ہاک کپ ہمیں ہرا دھنیا چاہیے ہوگا چار سے پانچ ہری مرچیں بری کٹیوی ون ٹی سپون پیسیوی کالی مرچ ون ٹی سپون اجوائن ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ون ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنی مرچ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور مرچے میں آپ کم یا زیادہ اپنی مرچ سے رکھ سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے سوکا دھنیا موٹا کٹاوہ اس کو پودر فارم میں بلکل نہ لیجئے گا ون ٹیبل سپون ہی سفید زیرہ پڑے گا ون ٹیبل سپون اناردانہ موٹا موٹا کٹاوہ اب جو زیرہ ہے اس کو آپ کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کیمے میں ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انڈوں کی ہم نے پلین اوملٹ بنا کے اس کے اندر مکس کرنا ہے ایک باؤل میں ہم یہ دونوں انڈے پھینٹ لیں گے اس میں آپ کو نمک مرچ بارہ ڈالنے کی کتن صورت نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ان کو ہم پلین ہی اوملٹ بنائیں گے اب اس کو ہم اوملٹ بنا لے تھوڑا سا ہم اوائل ڈالیں گے اور اس کو گلیز کر کے یہ اوملٹ جو ہے یہ بنا لیں گے اوملٹ کو ہم نے زیادہ نہیں پکا اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے ہی بنا کے نکال لینا ہے اس کو ٹرن کریں گے اس کو ہم اب اس کو نکال لیں گے اس کو ہم نے زیادہ کلر نہیں دینا اس کو اب نکال لیں گے ایک بڑے باؤل میں ہم نے کیمیا ڈالا ہے اب اس میں یہ جتنے ڈرائے سپائسز ہیں ان کو شامل کریں گے لسن ڈرک ڈالیں گے لسن ڈرک کا فریش ہونا ضروری ہے تیساوہ پرانا لسن ڈرک بلکل نہ ڈالیں یہ جھٹ پڑ تیار ہو جاتے ہیں سپیشلی بکرائی پہ زرہ جنیک چیزیں بنانے کا دل کرتا ہے جو مزیدار بھی ہو زرہ ہٹ کے ان کا ٹیسٹ ہو تو میں نے بیپ کے تو چپلی کباب بنانے اپنی پچھلی ریسیپی میں بتائیں ہیں اس زفا فرمایشتی کے مطن کے بھی بتائیں آپ اس طریقے سے بنائیں گے آپ کو بہت اچھے لگیں گے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہری مرچے پیاز پیاز کو باریک چاپ کر لیں یا چاپر میں ڈال کے آپ چاپ کر سکتے ہیں فائن چاپ ہو جاتے ہیں مکہی کا آٹا مکہی کا آٹا جو ہے وہ بہت ضروری انگریڈنٹ ہے اگر تو نہ ملیں تو آپ بیسن ڈال سکتے ہیں لیکن مکہی کے آٹے سے بہت ہی اچھا اس میں پلیور آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے تماتر بھی ڈال دیں گے ہرا دھنیا اس کو اب ہم تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے اس کو سب چیزوں کے ساتھ مکس کرتے جانا ہے اس کی مکسنگ جتنی اچھی ہوگی اتنا زبردست یہ پیس دے گا اس کو ہم نے جب اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو اس کو ہم نے ریسٹ ضرور دینا ہے تقریباً اگر زیادہ ٹائم نہ ہو تو آدھا گھنٹہ تو ضرور اس کو فریج میں رکھیں اس سے اس کا اور اچھا فلیور نکل کر آتا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ جو ہم نے پلین اوملیٹ بنائی تھی یہ بھی ڈال دیں گے جو گھی ہم نے لیا ہے اس میں سے ہم نے ایک ٹیبل سپون گھی اس کے اندر ڈالنا ہے اگر آپ مکھن ڈالنا چاہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر کھیمے میں پیکس کافی ہو تو پھر آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ٹیبل سپون مکھن یا ایک ٹیبل سپون گھی اس کے اندر ڈالیں اس طرح سے ہم اس کی مکسنگ کریں گے اچھی طرح سے اگر کوئی گیس آننے والے ہوں تو آپ جلدی سے جھٹ پٹ سے یہ چیزیں بنا سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی دیر نہیں لگتی کیمہ آپ کے پاس ہو تو آپ کے گھر میں یہ سارے آن انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں زیادہ تر تو آپ ڈال کے مزیدار اس طرح سے مٹن کے چپلی کباب تیار کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس طریقے سے بیپ کے بھی بنا سکتے ہیں اور چکن کے بھی بنا سکتے ہیں ایک ڈیپرنٹ تیس ضرور ملتا ہے کھانوں میں جتنی ورائیٹی ہو اتنا مزہ آتا ہے اب یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اس کو اب ہم کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اگر ہمیں جلدی چاہیے ورنہ ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ ضرور دیں اب ایک گھنٹہ گزر گیا ہے ہم نے ایک کیمے کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا اب اس کی ہم ٹکیاں بنا لیں گے اب ٹکیوں کا آپ سائز اپنی مرضی کے مطابق جتنا رکھنا چاہیں اور اس کی شیف بھی اپنی مرضی کے مطابق لمبائی میں دیں گلائی میں دیں جیسے دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اگر دیکھیں اس طرح سے ایک چیز یاد رکھیں جب بھی آپ چپل کباب بنائیں جو سائز آپ کو چاہیے ہو اس سے تھوڑا سائز کو بڑا رکھیں کیونکہ جب پکنے کے بعد کیمہ جو ہے وہ تھوڑا سا شلنگ ہو جاتا ہے تو وہ اور سائز تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اب اس سائز کے چپل کباب جو ہے میڈیم سائز کے ہم بنا لیں گے اور اس کی اتنی تھکنس رکھیں کیونکہ بہت پتلے اور بہت موٹے مزے کے نہیں لگتے آپ اس طرح سے ہم بنا کے ان کو رکھتے جائیں گے ٹیمارٹر جو ہے وہ آپ اگر اندر ڈالنا نہ چاہیں تو آپ اس کے اوپر وہ جو سلائس میں گول کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس طرح بھی آپ کا دل کرے آپ لگا دیں اگر اس طرح سے بیچ نکال کے اندر ڈالنا چاہیں تو اس طرح بھی ڈال دیں آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں جو آپ کو تیز پسند ہو جو چیز نہ پسند ہو آپ اس کو نکال دیں جو چیز پسند ہو آپ اس کو ڈال دیں یہ بہت مزے دار اسپیشلی دعوتوں پر بنائی جانے والی عید پر بنائی جانے والی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اس طرح سے ہم سارے کباب ٹیار کر لیں گے اور پھر ان کو ہم ٹرائے کریں گے ہم یہ ٹکیاں جو ہیں لوہے کے طوے پر بنا رہی ہیں کیونکہ اس کا پیندہ جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور اس پر بہت مزے دار تیار ہوتی ہیں بہت زیادہ ہم نے گھی نہیں ڈالنا اب میڈیوم پلینٹے ہم نے ان کو پکانا ہے ہم نے چپلی کباب تیار کیے تھے خوڑے سے اب اس کو ہم ڈالیں گے فلیم ہم نے بہت زیادہ تیز نہیں کرتی میڈیوم پلینٹے ہم نے ان کو تین سے چار منٹ ایک سائز پر رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے اس کو ڈالتے ساتھ ہم نے چمچ نہیں لگانا کیونکہ یہ کچھے کیمے کے بنے میں ہیں تو یہ ٹور جاتے ہیں اس کے اندر ہم نے بائنڈی کے لیے وہ جو مکہی کا آٹا ڈالا تھا انڈے ڈالے تھے اس سے بائنڈنگ تو اس کی اچھی ہو گئی ہے لیکن تھوڑی سی یہ سٹیبل ہو جائیں تب اس کو ہم ٹرن کریں گے اب ان ٹکنوں کو ہم ٹرن کریں گے بہت زبردست مصالوں کے خشبو آ رہی ہے یہ لیکھیں ایک سائٹ پہ جب یہ لائٹ گولڈن کلر آ جائے تو پھر اس کو ہم ٹرن کرتے ہیں اب اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی دو سے تین مہین تک لو فلیم پہ پکیں گے تو یہ اندر تک اچھی طرح سے خستہ ہو جائیں گی پھر اس کو ہم دشاؤ کریں اب ان ٹکیوں کو ہم لوگ نکال لیں گے چکل کباب کو اب یہ تیار ہو چکے ہوئے ہیں اب ان کو ہم نکالتے جائیں گے اب یہ ہمارے مزیدار الٹی میٹ مٹن کے چپلی کباب تیار ہو چکے میں ہیں اس ریسپی کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں یقیناً یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اس ریسپی کا کمنٹس میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ